پاکستان نے بھارت امریکہ ورکنگ گروپ اجلاس کا علامیہ مسترد کر دیا ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ بھارت کا جارہانہ رویہ پورے جنوبی ایشیای ستے کے امن کو شدید خطرات سے دوچار کر رہا ہے عالمی برادری کو بھارت پر زور دینا چاہیے کہ وہ خطے کے امن و استحکام کے منافع روش اپنانے سے باز رہے ترجمان وزارت خارجہ زہد حفیظ نے بھارت اور امریکہ کے سترویں انصداد دہشتگردی مشترکہ ورکنگ گروپ کے علامیہ پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ سترویں اجلاس کے علامیہ میں پاکستان کے بلا جواز حوالے کو سختی سے مسترد کرتا ہے ترجمان وزارت خارجہ نے کہا کہ ہم نے اس حوالے سے اپنے تحفظات امریکی متعلقہ حکام تک پہنچا دی ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ تمام شریک ممالک جنوبی اشیائی خطے کے امن و امان سے جڑے وسائل کا تذکرہ زمینی حقائق کو پیش نظر رکھتے ہوئے کریں یک طرف اور حقائق کے منافع آراز سے احتزاز کیا جائے ترجمان وزارت خارجہ نے کہا کہ عالمی برادری پاکستان کی دہشتگردی کے خلاف کی جانے والی کاوشوں قربانیوں اور ان کے نتیجے میں حاصل ہونے والی کامیابیوں کو بھی تسلیم کرتی ہے پاکستان اس سمر کا بارہا اظہار کر چکا ہے کہ آر ایس ایس کے ایجنڈے پر گامزن بی جے پی سرکار کا غیر ذمہ دارانہ رویہ اقلیتوں کے ساتھ ناروہ سلوک مقبوضہ کشمیر میں ریاستی دہشتگردی اور پاکستان اور خطے کے دیگر ممالک کے خلاف بھارت کا جارہانہ رویہ پورے جنوبی اشیائی خطے کے امن کو شدید خطرات سے دوچار کر رہا ہے عالمی برادری کو بھارت پر زور دینا چاہیے کہ وہ خطے کے امن و استحقام کے منافع رویش اپنانے سے باز رہے